ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اور کوئی بھائی کا ناگ رہنا اتر تک نہیں پہنچے گا دیکھیں ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا لیڈر نہ بھاگتا ہے اور نہ خبراتا ہے نہ نونگلی کے نواز شریف کی طرح جب بھی جب بھوڑا سا سخت بھاگتا ہے تو ملک سے بھاگتا ہے اس لیے ہمیں اس بات بھی بڑا فخر ہے کہ ہمیں ایسے لیڈر کی بیروغار ہیں کیونکہ نہ خبراتا ہے نہ ڈرتا ہے اور ایماندار بھی ہے اور ملک کو پاکستان کو کیا چاہیے جس طرح سے عمران خان صاحب نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا انشاءاللہ یہ قوم بھی کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کرے گی اور ہر بار جب جب انہوں سے اتکنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی ایمپورٹڈ حکومت نے پوری قوم فیملیز پچے بزرگ عمران خان صاحب کے ذات کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فولات کی طرح عمران خان صاحب پاکستان قوم کی یہ کھڑے ہیں اور ہم لوگ بھی عمران خان صاحب کے سپائی فولات کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایمپورٹڈ حکومت نے اس طرح کوش سے اٹکنڈے استعمال کیے تو اینٹ سے اینٹ بجائیں گے یہ صرف اور صرف اسلام آباد کے میرے کے علاقے سے ہوئے ہیں جو آزادی ہم نے سامراز سے انیس سو سنٹالیس میں لی تھی اس آزادی کا مکمل حقیقی آزادی کی جنگ پاکستان کے بہادر عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر کیپٹنسی کے اندر یہ سب اور ساری قوم لڑے ہی ہیں ایک قدم اس پہ پیچھے نہیں اٹھیں گے حقیقی آزادی سے کم یہ قوم کچھ منظور کرنے کو تیار نہیں اب کپتان چھک کرے گا سب کپتان یہ سارے بزنگ جو ہیں جو انڈکہ کی غلامی لے کر این آر او ٹو جنہوں نے لیا ہے یہ جب بھاگ جاتے ہیں جب برا وقت آتا ہے ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی لندن علاج کیلئے بھاگا ہوتا ہے اور جب ان کو غلامی قبول کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہشاش بشاش چوریاں انہوں نے جو ہے وہ گیارہ سو ارب روپے کی چوریاں ماف کرائی ہیں آج یہ دوبارہ بیٹھے میں عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائیں گے اور ان چوروں کو عبرت کا نشان بس سلمان بھائیں اور قائد عظم کے بعد پاکستان کی ترقی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے اس لئے قوم سے گزارش ہے کہ جب بھی کال دی جائے عمران خان کے لئے اس کے ساتھ نکلیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو سیف اور سیکیور کریں تینکیو